اس میں آخر میں لفظ استعمال ہوا ہے المفلحون المفلح اور الفائز هنا کا فرق مفلح کہتے ہیں کامیاب کو عربی میں فائز بھی کہتے ہیں کامیاب کو عربی میں اولائکہ ہم الفائزون بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے فوز بڑی فوز یعنی ذالکہ ہوا الفوز العظیم بڑی کامیابی اور پھر فلاح اور یہاں پر افلاح المفلحون اس کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے فلاح کا تعلق ہے فلاحی سے فلاحی کہتے ہیں کسانی کرنے والے کو کھیتی کرنے والے کو مفلح کہتے ہیں کیونکہ عربوں میں زیادہ تر زمین کیا تھی سہرہ تھی بہت کم زمین ہے جہاں پہ آپ کچھ کھیتی باری کر سکتے ہو تو جو تھوڑی سی زمین ہے جہاں کچھ کھیتی کر سکتے ہو اس کی بہت اہمیت ہے کیونکہ باقی زمین کیا ہے سہرہ ہے جہاں پانی کی بہت اہمیت ہے اور کھیت کی بہت اہمیت ہے عربوں کے ہاں کیونکہ بچاروں کو ہے بہت کم زمین کرنے کو اب کیونکہ جس چیز کی ان کے ہاں اہمیت زیادہ ہو اس کے نام بڑے ہیں عربی میں اس کا ایک لفظ نہیں اس کے کئی کئی الفاظ ہیں اسی لئے کھیتی کے بارے میں عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں پانی کے بارے میں بڑے الفاظ ہیں تلوار کے بارے میں بڑے الفاظ ہیں اوٹ کے لئے بڑے الفاظ ہیں گھوڑے کے لئے بڑے الفاظ ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لئے ان کے بارے بہت سارے الفاظ ہیں اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان چیزوں کے ان کے ہاں بہت اہمیت ہے تو اب کھیتی کے لیے ان کے ہاں بڑے الفاظ ہیں ان میں سے ایک لفظ ہے الفلاح اور فلاح کے معنی ہے پورا سال کسان جو ہے وہ لگا ہوا زمین پر بیج ڈالتا ہے پانی ڈالتا ہے اپنے بیل چلاتا ہے سارا سال لگا ہوتا ہے کام میں لیکن بارہ مہینے کے کام کے بعد اس کو ایک دن اس کو جا کے پیچک ملتا ہے آپ جب جاپ کرتے ہیں ہر ہفتے آپ کو اپنی کام کا عجر مل جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو پیچک مل جاتا ہے کسان کا یہ معاملہ نہیں ہے کسان ایک ہفتہ کام کر کے اس کو پیمنٹ نہیں ملتی ہے اسے کام کب کرنا ہوتا ہے پورا سال اور پورے سال کے آخر میں اس کو ایک پیمنٹ ملے گی لیکن اگر کبھی کھیتی میں کوئی کیڑا آ گیا یا کوئی کہہر آ گیا پانی بارش نہیں ہوئی یا کوئی اور مسئلہ پڑ گیا تو اس کی سارے سال کی محنت زائع کچھ بھی نہیں ملنا کچھ بھی نہیں ملنا تو جب کسان پورا سال کام کرے اور آخر میں کھیتی اچھی نکل آئے اور اب وہ کٹنے جا رہا ہے الحصید اب وہ کٹنے جا رہا ہے تو ہر سوسائیٹی میں دنیا کی ہمارے ہاں ہمارے انڈیا پاکستان منگلہ دیش وغیرہ میں عربوں کے ہاں جہاں بھی ہے کھیتی باری کی سوسائیٹی یورپ میں جہاں کہیں ہے افریقہ میں جہاں کہیں ہے جب کٹنے کا وقت آتا ہے نا تو ہر جگہ لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں گانے گا رہے ہوتے ہیں بزار لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے تہوار ہوتے ہیں لوگوں کے یعنی یہ بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ سال میں اب یہ ہے کیونکہ ایک سال کی پوری محنت اب اس دفعہ میں ملنی ہے اس لفظ سے نکالا ہے انہوں نے لفظ کامیابی کا وہ لوگ جو کھیتی اپنی کٹتے ہیں مقصد کہنے کا کیا ہے کہ یہاں صرف کامیابی کی بات نہیں ہو رہی یہاں آپ کو کمپیر کیا جا رہا ہے آپ کے بے مقابل کون ہے کسان کسان نے ساری زندگی کام کرنا ہے سارا سال کام کرنا ہے لیکن آخر میں جا کے پتا چلے گا کام کا کچھ فائدہ نکلا کہ نہیں نکلا اسی طرح متقین کیا کرنا ہے ساری زندگی کام کرنا ہے لیکن کھیتی کم ملے گی آخر میں جا کے اور جس کو اتنا صبر ہے کہ آخر میں جا کے کھیتی نکال لے وہ مفلے ہیں وہ مفلے ہیں اور جس کو جلدی پڑی ہوئی ہے ابھی تک کیوں نہیں نکلا ابھی تک کیوں نہیں نکلا وہ مفلے نہیں ہو سکتا وہ مفلے نہیں ہو سکتا اولائکہ ہم المفلے ہون اس سے ایک خوبصورت ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ تمہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے اس کے ہدایت پر یقین کرنا ہے اس پر توقل کرنا ہے اس پر رلائی کرنا ہے لیکن اس توقل کے بعد کبھی معاملہ ہمارے لئے آسان ہونے کے بجائے معاملہ اور مشکل ہو جاتا ہے یعنی امتحان کبھی کبھار آسانی کے بجائے اور مشکل کی طرف چل جاتا ہے اور یہ اطلاع کی طرف سے ہے یہ کوئی ہماری طرف سے نہیں اطلاع کی طرف سے کبھی کبھی امتحان آسان ہوتے ہیں کبھی اور مشکل ہو جاتے ہیں آپ اندازہ کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ سہرا میں جا رہے ہیں وہ سفر بھی تو مشکل ہوگا سفر بھی کون سا گاڑی میں کر رہے ہیں سہرا میں ہی جا رہے ہیں اور جہاں آپ کبھی حج میں جاتے ہیں تو بیس منٹ اگر دھوپ میں چلنا پڑ جائے انسان چھاؤں فوراں گھنتا ہے کہاں چھاؤں ملے اس میں چلوں میں بیس منٹ کی بات ہے وہ مہینوں پیدل چل رہے ہیں بچے کے ساتھ مکہ پہنچنے کے لیے اور وہاں جاتے بھی کوئی شہر ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے سفر خود ہی عذاب ہے سفر خود بہت بڑا امتحان لیکن اس سفر کے بعد کیا ہے وہاں ان کو چھوڑ دینا وہ اس سے بڑا امتحان اب اس سے بڑے امتحان کے بعد اب بچہ پیاسا مر رہا ہے اس سے بڑا امتحان یہاں امتحان آسان نہیں ہو رہے اور مشکل ہوتے چلے جارے ایک دو دن کے سفر کے بعد سفر آسان نہیں ہوا اور مشکل ہو گیا ایک گھنٹے کی جدائے کے بعد ماں اور بیٹے کا معاملہ آسان نہیں ہوا اور مشکل ہو گیا تو یہ ہے یہاں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے تیار رکھنا کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے انہیں کوئی بھی نظر نہیں آرہا سہرام ہے پھر بھی اللہ ان کے ساتھ ہے وہ بچاری ماں ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے خدا اس کے ساتھ ہے ایک دفعہ میں بھاگی یہ نہیں کہتی ایک دفعہ میں بھاگ کے کہ چلو خدا تو ملائی نہیں اس نے مدد نہیں کی اب کیا کروں تو یہ بیٹھ کے میں بھی روتی ہوں بچہ بھی روتا ہے وہ ایک توقل کی کہانی ہے یہ ہے اولائکہ علا حدام ربیہم و اولائکہ ہم المفلحون اپنی طرف سے تمہیں محنت لگانی پڑے گی پھر کھیتی نکلے گی پھر آخر میں جا کے کھیتی نکلے گی